بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ پاکستان کو میدان جنگ بنا لیا گیا ہے اور اس کے اوپر ان کیمرہ بریفنگ کی یقین دہانی مشہر خارجہ نے کی ہے کہ اس وقت سٹیٹس کیا ہے اور شیخ نمر کی جو ایگزیکیوشن کا معاملہ تھا اب وہ پورے خلیجی ریاست اور اب مسلم امہ تک پھیلتا چلا جا رہا ہے یہ فرقہ وارانہ ایک رنگ اس کو مل رہا ہے اور انفرچنیٹلی نہ اس کا نقصان ایران کو ہوگا جہاں پہ اکثریت جو ہے بلکہ نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ شیعہ آبادی ہے اور نہ سعودی عرب کو ہوگا جہاں پہ نائنٹی نائن پرسنٹ سے زیادہ جو ہیں وہ وہاں پہ بستے ہیں یا سنی مسلک کے لوگ ہیں نقصان اس کا پاکستان کو ہو سکتا ہے جہاں پہ فورٹی ٹو پرسنٹ یا شیعہ آبادی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ہیں وہ سنی ہے سو ہماری پالیسیز کیا ہونی چاہیے کیا ہونا چاہیے کہ ہماری گلیوں کے اندر یہ لڑائی نہ پہنچے اس میں ایک سب سے بڑا ایلیمنٹ یہ ہے کہ وہ اتحادی فوج جو کہ مسلم امہ کی یا اسلامی ممالک کی سعودی عرب نے بنائی ہے پاکستان اس کا حصہ ہے یا نہیں ہے یہ خارجہ پالیسی ہماری اس پہ ہمیں وضاحت چاہیے اور یہی آج قومی اسمبلی کے اندر کہا ہے پوچھا گیا ہے خوشش شاہ صاحب نے بھی اور باقی لوگوں نے بھی اپوزیشن پارٹیوں نے شیری مزاری صاحبہ نے پاکستان تحریک انصافت نے اس کا جواب نہیں آیا البتہ مشیر خارجہ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں اس باملے میں وہ کیا کہتے ہیں وہ ذرا سنیے اس کے بعد پھر اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں سو ہمارے مشیر خارجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی وزیر خارجہ کا پاکستان کا دورہ ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں بتاؤں گا کہ ہماری پولیسی کیا ہے تو ہم یا تو ٹوٹلی سعودی عرب کے اوپر ہیں یا پھر ہمیں انتظار ہے کہ کیا پولیسی سعودی عرب دیتا ہے وہ ہم سے پوچھے بینہ ہمارا نام ڈال رہے ہیں یا نہیں ڈال رہے ہیں یہ بھی ایک قابل بحث بات ہے لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کی فان پولیسی ہے کیا پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایک قومی اسملی کے اندر یہی پوچھنا چاہی ہیں دوسری طرف آج ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پرائم نیسٹر پاکستان نے ریدرا موڈی صاحب کو فون کیا ہے اور ان کو یہ کہا ہے فون کر کے کہ ہم جتنی بھی جو بھی اس معاملے پتھان کورٹ کا معاملہ اس کے اوپر جو تحقیقات ہیں اس کے اندر مدد کریں گے یقین دیہانی کروائی ہے وزیراعظم نے کیا وہ اپنی یقین دیہانی پر عمل درامت کریں گے نہیں اس وقت کی اطلاعات یہ ہیں کہ وزارت خارجہ نے کام کرنا شروع کر دیا اس معاملے پر اور پاکستان کے اندر بھی تحقیقات کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے امریکہ کا دباؤ بھی اس سلسلے میں بڑھ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس معاملے کو پتھانکورٹ کے معاملے کو سیریس کیلے سجیدگی سے لے اور جہاں تک کھرے جاتے ہیں لوگوں کے ان کو وہاں سے ڈھونڈ نکالے پاکستان اس یقین دیہانی پر عمل درامت کر پائے گا نہیں کر پائے گا یہ بھی ایک اہم سوال ہے جو کہ آج کے اس پروگرام میں ہم اپنے پینلیس کے سامنے رکھیں گے ہمارے ساتھ ہے جناب نظیم افضل چند صاحب پاکستان بیپس پارٹی کے سینئر رانمہ ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹری کے چیمن رہے ہیں بہت بہت شکریہ چند صاحب ان کے ساتھ جناب جنرل ریٹائر عبدالقادر بلوج صاحب وزیر بھی ہے ماشاءاللہ اور بہت جانا مانا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی اور حکومت کے کیابنٹ کے بہت اہم وزیر بہت شکریہ صاحب نائم الحق صاحب سیکرٹری طلات پاکستان تحریک انصاف اور زائرہ کے ان کی جو ترجمان ہیں اپنی پارٹی کے تو اپنی پارٹی کا موقف اس معاملے پیان کریں گے سب سے پہلے چند صاحب آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں یہ پارلیمان کے اندر یہ معاملہ آج اٹھایا گیا خرشید شاہ صاحب نے یہ کہا بہت اوئے ہم نہیں سنا سکے کیونکہ پی ٹی وی نے ان کو کٹ کر دیا تھا ان کو نہیں دکھایا تھا جو بھی ان کی تقریر تھی لیکن کیا ہماری فارن پولیسی کلیر ہے اس معاملے کے اوپر لیکن انفرچنیلی ہماری فارن پولیسی کسی ٹاپک پہ بھی کلیر نہیں ہے اس گورنمنٹ کی مجھے تو کوئی فارن پولیسی نظر نہیں آتی ابھی دیکھیں گے انڈیا کے ساتھ مجھے صاحب آئے تھے تو وہ بھی شادی پہ بلائے جا سکتا ہے جایا جا سکتا ہے ادھر وائز کوئی نہ کوئی کشمیر پہ پولیسی ہے نہ کوئی سیاچین پہ پولیسی ہے کلیر نہ کوئی اب یہ سعودی عربیہ والا جو معاملہ ہے تو میں سمیتا ہوں میاں صاحب بڑا اچھا رول پلے کر سکتے ہیں اگر ان میں کچھ وہ تھوڑا شیخ زلفکار علی بھٹو کی کوئی کتاب پڑھ لیں یا ان کی زندگی دیکھ لیں تھوڑا سی اگر وہ اس زمانے میں عرب ممالک کو کٹھا کر سکتے ہیں تو آج میاں صاحب تو آرڑی ان کے سعودی عربیہ سے بہت اچھے تعلقات ہیں اور ایران سے ہونے چاہیے تو ان کو میرا خیال میں ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور اگر بات ان کی نہیں مانی جاتی تو پھر کم از کم بڑی بڑی موتات ان کی رویہ ہونا چاہیے نہیں ان کی بات موتات موتات وزیراعظم کو بیان عواز شریف ہے کون ان کی بات سعودی عربیہ سے بات کرنی چاہیے اچھا ایران سے بات کرنی چاہیے دیکھیں پاکستان ایک بڑا اہم ملک ہے اس خطے میں اور پھر مسلم ممالک کے حساب سے بڑا اہم ملک ہے اب یہ نہیں کہا ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ میاں صاحب کا جو کہو جو ہے وہ سعودی عربیہ کی طرف ہے یہ ایک جنرل پرسیپشن ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ خطرناک پرسیپشن ہے اور اس کے اوپر میاں صاحب کو بڑا موتات اور پاکستانی گورنمنٹ کو بلکہ میں سمجھتا ہوں میڈیا کو بھی موتات ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں ہمیں پاکستان سب سے زیادہ عزیز ہے اب دنیا میں اگر سعودی عربیہ میں کوئی ظلم ہو رہا ہے یا ایران میں ہو رہا ہے دیکھیں ظلم کو ظلم تو کہنا پڑتا ہے لیکن ایڈ دا کاسٹ آف پاکستان ہم بڑا موتات دوسروں کی جنگ ہمارے ہمیں کوئی دیکھیں آر ایڈی آپ نے دنیا کی جنگ لی ہوئی ہے آر ایڈی افغان مجیدین کو سعودی ریویا فرنڈنگ کرتا تھا آپ ٹریننگ دیتے تھے پھر افغانستان میں لڑاتے تھے اب ہم نے بہت غلطیوں تاریخی طور پر کی ہیں اب ان غلطیوں کو آپ پھر کسی اور اتحاد میں شامل ہونے کے لیے آپ جا رہے ہیں اور وہ اتحاد اگر تو اسرائیل کے خلاف ہے پھر بھی کھونا چاہیے کہ جلو جی ہم عرب ممالک ازرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں اگر عرب ممالک نے آپس میں ہی لڑنا ہے تو پھر پاکستان کو میں سمجھتا ہوں اسے دور رہنا چاہیے یہی بات ہے نیم علاق صاحب آج بھی جو سٹیٹمنٹ آئی سرطاج عزیز صاحب کی ہمارے بہت محترم ہیں لیکن اس کے بعد شیریم زائی صاحبہ نے کہا کہ اور معاملہ علج گیا ہے کنفیوز ہم زیادہ ہو گئے ہیں کہ کس کے ساتھ ہے کیونکہ وہ کہلے سعودی عرب کے وزیر خارجہ آئیں گے تو اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ آیا ہم اتحاد کا حصہ ہیں یا نہیں ہے تو آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے دیکھیں اس کے علاوہ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک چھوٹا سا بیان جو آج کے اخبارات میں چھپا ہے وہ یقینی طور پر ایک غیر مناسب بیان تھا جس میں ایران میں سعودی عرب کے سفارت خانے پر حملے کی تنقیل کی گئی تھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ندیم عفضل چند صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں اس سے پورا اتفاق کروں گا پاکستان ایک بہتی بڑا اسلامی ملک ہے نوکلئر پاور ہے پاکستان کے تعلقات سعودی عرب سے تو بہتی اچھے ہیں ایران کے ساتھ بھی روایتی تعلقات اچھے ہی رہے ہیں اور یہ وہ وقت تھا کہ جب نواز شریف صاحب یا ہمارے وزیر خارجہ اگر کوئی ہوتے جو ابھی ہمارے پاس نہیں ہے وہ جاتے تہران جاتے ریاض جاتے اور دونوں اسلامی ملک جو ہمیں دونوں عزیز ہیں اور دونوں ہمارے ہمسائے ہیں سعودی عرب کے درمیان اور ہمارے درمیان تو ایک سمندر ہے مگر ایران کے ساتھ ایران ہمارا ہمسائے ہے تو یہ ہمارا فرض تھا بلکہ ہے کہ ہم اس کا سنجیلی سے نوٹس لیں کیونکہ ان دونوں کے درمیان اگر کشیدگی بڑھے گی اس کا نقصان پاکستان کو پہنچے گا اور کسی کو نہیں پہنچے گا کیونکہ یہاں پر جیسا کہ آپ نے ابھی شروع میں کہا کہ پاکستان میں شیعہ آبادی بھی بہت ہے خاصی تعداد ہے اس کی چالیس فیصد چد آپ نے کہا چالیس فیصد کے لگ بڑ گیا تو میں سمجتا ہوں کہ پاکستان میں یہ کشیدگی کے اثرات یہاں پہ اگر خدا نخواستہ اگر یہاں نظر آئے تو وہ بڑے منفی ہوں گے ہمارے معاشرے کے لیے ہمارے قوم کے لیے ہماری قوم کے لیے یا ہمارے ملک کے لیے مناسب نہیں ہوں گے تو وزارت خارجہ کا بیان بلکل غیر مناسب تھا یہ بات بھی صحیح ہے جو ندیم میں بھی کہہ رہے تھے کہ ہماری کوئی فورن پالیسی اس حوالے سے واضح نہیں ہے اور جو آپ نے بیان ان کا سنایا مجھے بڑا احساس ہوئے سن کے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ وزارت خارجہ ان کے آ جائیں گے ان سے بات چیز کے بعد ہم اپنا ایک تفصیلی بیان جاری کریں گے اس کا مطبع سے ظاہر ہو گیا کہ ہماری ابھی کوئی واضح پالیسی نہیں ہے اس معاملے میں جنس صاحب کیا دقت ہے مجھے اندازہ ہے کہ دقت ہے حکومت کے لیے بھی بہت زیادہ ہے ہم سب لوگ کو اس بات کا اندازہ ہے لیکن آپ حکومت کا حصہ ہے آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں میں تمام بات ہوں جو آپ دے دوں گا پہلی بات یہ ہے جو آپ نے کہا خرشی شاہ صاحب نے بیان دیا ہے اسیمبلی میں کہ پاکستان کو میدان جنگ بنایا گیا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے یہ کہا کہ بنایا جانے کا امکان ہے ملکل صحیح بیان دیا انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر میں کھٹسائز کرلوں صرف کلیریفکیشن میں کرنا چاہتا ہے دوسری بات آپ نے کہا فارٹی ٹو پرسنٹ لیتشی ہے فارٹی ٹو پرسنٹ یا فیپٹیز زیادہ ہوں لیکن یہ فگر کریکٹ نہیں ہے چلے کم بھی ہے اور دوسری بات میں آپ پر آیا ہے کہ امریکہ کا دباؤ ہے امریکہ کا دباؤ کے بارے میں میں فکر نہیں کرنا چاہیے اگر ہم اپنی پالیشیز کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو ہماری اپنی ملکی اور ملکی مفادات کا دباؤ ہمارے اوپر رہا چاہیے ہونی ہے اور چل صاحب نے کہا کہ ہماری ملک کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے زیادتی ہے یہ ان کا ویو پائنٹ ہے یہ سمجھتے ہیں ان کے دول میں بہت اچھی کاروائی کی گئی تھی that's a view point I am not going to contest it چیئے جی ابھی کہ ہماری alignment دیکھیں ایک طرف مسلم امہ ٹوٹل چالیس پینتالیس ممالک سے بنتا ہے مسلم ممالک جتنے بھی ہیں اب وہاں پر سینتیس اٹھتیس ملکوں کا ایک گروپ بن جاتا ہے اور دوسری طرف سے دو سے تین رہ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بغیر یہ بات جانے کہ یہ کس مقصد کیلئے وہاں پر جو چیز سامنے آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیررزم کے خلاف یہ کاروائی اور عرب دنیا کے اندر بھی کافی کاروائی عراق میں کافی کاروائی کی جارہی ہے سیریا میں کاروائی ہو رہی ہے لڑائی جگڑے مختلف جگہوں میں ہیں اور دائش وہاں پر بڑا ایکٹیو ہے on the face of it جس وقت یہ اتیاد سامنے آیا یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ بیسیکلی دائش کے خلاف ہے دائش اس قسم کا منیس ہے اس قسم کا ایک خطرہ ہے جسے پوری مسلم امہ کو بلکہ پوری دنیا کو خطرہ ہے اور پھر جب مجیارٹی اس طرف ہے تو مجیارٹی کے ساتھ فیلال اپنا اس کا حصہ بننا اس میں میرے خیال میں اس کو کسی اور ملک کے خلاف تصور کرنا جب تک اس کی ڈیٹیلز نہیں آتے میرے خیال میں یہ زیادہ کیا دوسری بات جو آپ نے کہا کہ وزیر خارجہ نے کہا کہ جی میں بات بیان بات بھی دوں گا بات یہ ہے کہ یہ الائنس بنی الائنس بنی ابھی الائنس کے بعد یہ ڈیولیمنٹ ہوا ایران اور سعودی عربیہ کا ایران اور سعودی عربیہ کا ابھی اس وقت ایک بیان یہ دینا برمیادی طور پر تم نے یہ تسلیم کیا کہ ہم اس الائنس کا حصہ ہے سنتیس ممالک کا ابھی اس الائنس کا حصہ ہوتے ہوئے ہماری پالیسی کیا ہے ایران اور سعودی عربیہ کے لیٹس ڈیولیمنٹ کے بارے میں یہ تو اسی وقت پتہ چلے گا جس وقت وہ آ جاتا ہے ان سے پوچھا جائے تو پھر بات سامنے آ سکتی ہے ٹھیک سر آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اس معاملے کے اوپر جو سنتیس سے اٹس ملکوں کی افواج کا مسئلہ ہے جس میں کہ بدکسمتی سے جو چار نہیں ہے وہ شیعہ سٹیٹس ہیں وہ نہیں ہیں ان کے اندر لیا انفرچنیٹلی وہ جو بھی ہے جی جی لیکن ایک اور پانچ ابھی بھائی نے جو کہا نہیں بھائی نے کہا کہ یہ تنقید کرنا میں نے کہا جی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ بیسیکلی تنقید اس ایک ایسی کروائی ہے جو کہ انٹرنیشنل نامز ہے پوری دنیا کے ٹھیک کہ ان معاملات کو سفارت خانوں کے اوپر حملے پرائیویٹ لوگ نہیں کرنا بلکل نہیں کرنا امریکہ نے نہیں حملہ کیا ہے صحیح بات ہے ساری امریکہ کہا رہا ہوں ایران ایران کے گورنمنٹ نے عملہ کی کیا پرائیویٹ لوگوں نے کہا ہے اور لیکن سفارت خانوں کی سفارت خانوں کی پروٹیکشن ایران کی ذمہ داری بنتی ہے اور اکل ہمارے اوپر بھی عملہ ہو سکتا ہے افغانستان میں اس قسم ویسے سر اس میں ایک اینگل آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر امریکہ کا سفارت خانہ جلایا گیا تھا لیکن امریکہ نے اس کو بند نہیں کیا لوگوں نے جلایا عوام نے جلایا ریاست کا اس میں عمل دخل نہیں مقصد ہے کہ اگر اس کو اگر اکیٹ سائز ہم نے کیا ہے تو میرے خیال میں غلط بات نہیں کہا اس کے بطل سے اس کے باوجود اگر اس طرح کی ریاست کے اندر اگر ہم ہم یہ کسی ایسے کلیشن کا حصہ بنتے ہیں جس کے اندر جس کے ساتھ لیبل لگا ہوا ہے میں نہیں کہہ رہی جو یوز کیا جا رہا ہے کہ سننے اقتحاد ہے یہ تو پھر اس کا نقصان ہوگا ہمیں نقصان ہوگا دیکھیں ابھی انفارشنلی دیکھیں اسمہ آپ نے بڑا صحیح پوائنٹ لائے اب اس قسم کے ٹپے جو لگ جاتے ہیں باتیں سامنے آ جاتی ہیں تو یا تو شیعہ کے پر جائیں گے تو سنیف ہمارے ملک میں تو دیس طرح ہمیں نقصان ہے نہ سعودی عرب کو نہ اعلان کو نقصان کسی خود نقصان نہیں ہے ہم نے بڑا کیارفولی اس کو پلے کرنے کی ریکوارمنٹ ہے کہ وہی جسٹ کناٹ افورڈ کی کسی ایک فرقے کو ہم انٹیگنائز کر لیں فرقے والا معاملہ اس کو بنا کے پیش کرنے کی نہیں وہی اپ گٹ دیکھیجی ہم نے ہماری آپٹک جو سامنے آ جائے جن صاحب مجھے مجھے ایک بریک لینی اور چند صاحب سے میں یہ بات پوچھوں گی جن صاحب کا یہ کہنا درست ہے کہ ہمیں کیرفول رہنا ہے یہی ہم بحث کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیرفول ہم کیسے رہ سکتے ہیں ہمارا میڈیا اس کو فرقہ ورانہ رنگ کیسے نہیں اس کو دینا چاہیے جو کہ دیتا نظر آ رہا ہے ریاست کو کیا کرنا چاہیے اس معاملے کے بریک بریک کے بعد اس پر بات کریں گے ہمیں ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بحث یہی ہے کہ آخر ہمیں کیا کرنا چاہیے کسی کی جنگ میں جانا چاہیے نہیں جن صاحب کی بات آپ سن رہے تھے چند صاحب اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کیرفول رہنا ہے یہ ریالائزیشن تو بہرحال ریاست کے پاس ہے کہ ان کو کیرفول رہنا ہے کیسے رہ سکتا ہے ہم بڑے منافق لوگ ہیں خدرہ ملامہ اقبال کا شیر وڑا پڑتے ہیں ایک وہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر ہم کہتے ہیں ہماری سردنی اے ماری سکول آف تھارٹ وہ بھی ہے دوسری طرف ہم کہتے ہیں آپ جب ایران خدا نخواستہ اگر ایران کے ساتھ جنگ ہوگی کسی اور ملک کی تو ایران آپ کے پڑوس میں آگ آپ کے ہاں نہیں آئے گی تو آپ کو اتنا کیرفول جتنا آپ رہیں گے جتنا آپ چھوپیں گے کھا تیل کی پیچھے چھوپیں کھا ڈالر کے پیچھے چھوپیں کھا ریال کے پیچھے چھوپیں کب تک چھوپیں گے آپ آپ کو بالکل سامنے اپنی لائن کلیر کرنی چاہیے اوپن یہ نہیں کہنا جیسے اور بیلس مجھے دولوں کے لیے لیڈرشپ کا امتحان مشکل وقتوں میں آتا ہے لیڈرشپ کا امتحان صرف فیتے کارڈنس یا افتتائی تقریبوں میں نہیں آتا لیڈرشپ کا یہی تو امتحان ہوتا ہے کہ جب انٹرنیشنل کرائیسز آئے تو آپ لیڈرشپ کا امتحان ہے کہ وہ کرائیسز سے کیسے قوم کو نکالے گی کیسے دور کرے گی تو یہ آپ لیڈرشپ کا امتحان ہے یہاں ہی پتا چلتا ہے کہ کوئی لیڈر ہے بنایا گیا لیڈر ہے اس مامنے کے اوپر ملٹری اور سیولین حکومت یا جو بھی اسٹیبشمنٹ ایک پیج پہ نظر نہیں آرہی بلکل ایک پیج ہے نا اللہ کرے یہ کس پہ ایک پیج ہے ایک پیج کے دو روخ ہوتے ہیں انڈیا پہ ہو یا نہ ہی ہر پیج کے دو روخ ہوتے ہیں ایک روخ نہیں ہوتا اب پتہ نہیں کس روخ پہ ہے صفحہ الٹی ہے تو بہرحال وہ دیکھیں میرے خیال میں اللہ کرے ہمارے ملک ہماری لیڈرشپ جو ہے یہ میہ صاحب کو چاہیے تھا ابھی میہ صاحب کو تمام پارٹیز کو اعتماد میں لے کے ایک جائنٹ پورے پوری پلٹیکل پارٹیز کی میں سمجھتا ہوں اگر جائنٹ کوئی آواز ہوگی نا تو وہی میہ صاحب کے لیے بہتر ہوگا اس ملک کے لیے بہتر ہوگا بہتر یہ اس سے پہلے ایک منسٹر کوئی بیان دے اب جنرل صاحب بیٹھیں اگر یہ سٹیٹمنٹ ادھر ایک دیتے ہیں ستاج جیس صاحب دوسری دیتے ہیں چوئی نسار صاحب تیسری دیتے ہیں کوئی اور ریال پیرزادہ صاحب چوتھی دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا کام آج سا ایسا شروع ہو جائے گا اور پھر کنفیون ہوگی کیونکہ ایک جنرل پرسیپشن تو ہے کہ میرز آپ پرو سعودی ارہی بھی ہیں یہ ایک جنرل اب اس پرسیپشن کو اس پرسیپشن کو دیکھیں یہ آپ کا پوائنٹ اویو میرا پوائنٹ اویو میں آپ نہیں دے رہا ہوں میں کہہ آپ کا پوائنٹ اویو تو نہیں دے میں آپ نہ دے رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں ظاہر ہے کہ یہ آپ کا بیورس پارٹی کا پوائنٹ اویو میں سالتہوں کے مجبسوں صاحب کہانا پڑ رہا ہے کہ خارجہ پولیسی کے حوالے سے ہم بہت کمزور ہیں اب امریکہ کا بیان دیکھی آپ نے ایران جس کے ساتھ اس کے تعلقات بتجرید بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان کا نوکلی اگریمنٹ بھی سائن ہو چکا ہے اس نے دونوں ممالک کو سبر کی تلقین کی ہے ہمارا یہ فرض تھا کہ اپنے تعلقات اور فانسی پہ تشویش کا اظہار کی ہے اب ایران دائش کے خلاف بہت ہی مصر قسم کی کیمپین کر رہا ہے ایران ملکہ جس کو لوگ دہستگرد کہتے ہیں اور دائش جو ہے مجھے اتنی ہے کہ وہ اسرائیل جیسے ملک جس پہ آج تک اس نے حملہ ہی نہیں کیا ساری مسلمانوں پہ حملے کر رہے ہیں اسرائیل کو سیف رکھا وہ اسرائیل یا اور کچھ ممالک کی میں سمجھتا ہوں جنگ لڑ رہی ہے سعودی عرب سعودی عرب میں جو ایران کے خلاف فیلنگز پائے جاتی ہیں میں آج تک ان کو سمجھ نہیں سکا اگر اس کا تعلق تاریخ سے ہے کہ ہماری اسلامی تاریخ میں میں بالکل اس کو نہ سمجھ سکا ہوں اور اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ پاکستان ایک جہوری طاقت کی حیثیت سے اپنا وہ رول ادا کرتا جس کی طبق کی جاری تھی میں تو سمجھتا ہوں کہ سن اٹھانوے میں جب ہم نے اپنا اور نواز شریف صاحب ہی وزیر عظم سے جب ہم نے نوکلے ایکسپوزن کیا تھا اس کے بعد پاکستان مضبوط ہونے کے بجائے کمزور ہو گیا ہے نوکلے پاور کو تو ایک علاقے میں ایک بڑی قوت کی حیثیت سے اپنا اثر و رسول کے سمار کی حیثیت سے اپنا اثر و رسول بڑھانا چاہیے اور امن کے لیے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر اس خطے میں ایران بغیرک کے خلاف کو جنگ ہوتی ہے شکر ہے کہ وہ امریکہ والا خطرہ ٹل گیا ہے تو پاکستان کو بہت مقصد پہنچے گا اس لیے ہمارا فرض ہے میں تو کہتا ہوں نواز شریف صاحب خود جائیں تہران جائیں یہ جو اتحادی افواج مطلب ایک پرسیپشن جنہ صاحب یہ آ رہا ہے جو نائم الحق صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو اتحادی افواج بنی ہیں اب اس کا استعمال اگر ایران سیریہ اور عراق جو کہ شیہ سٹیٹس ہیں ان کے خلاف ہوتا ہے تو پھر تو صاف نظر آ جائے گا آسماء یہ یہ عزمشنز ہیں جن کی بنیاد کے اوپر آرگومنٹس کو یہاں پر ڈبلپ کرنے کے ہم کوشش کرتا ہوں ہم پاگل نہیں ہیں کہ کسی اور کہ ہم اپنے امسائے کے ساتھ ہم اپنے افواج بھیجے اور اس کے خلاف کسی ایسے ایلانس کی ایسا بن جائے جو کہ یہاں پر اس کا نتیجہ لڑائی کے طور پر سامنے آئے اور ہماری فارٹی ٹو پرسن پپلیشن جس طرح سے آپ کر رہے ہو ان کی آہ ویو پوائنٹ اور ان کا رییکشن اس کے بارے میں پلوائی نہ کریں بلکل بے پرواہ ہو کے کونت پڑے میرے خیال میں ایک پاگل ملکہ کی رییکشن اس قسم کی ہو سکتی ہے پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو جو بتانا چاہتا ہوں اس سے پہلے بھی ایک جہاں پر ہمارے جھنڈے کو بھی دکھانے کی کوشش کی گئی اور پرسپشن یہ تھا یمن والی پرسپشن یہ تھا کہ ہم بس ہم چھلے جائیں گے میاں صاحب جی بڑے پرو ہے تو اس لیے مسئلہ کوئی نہیں ہے لیکن میاں صاحب کی یہاں پر میرے بھائی نے میرے چھوٹے بھائی نے یہ بیان دیا کہ جی قائد کے خلاف یا قیادت یا لیڈرشپ خلاف یہ بنتا وہ بنتا ہے لیڈرشپ نے لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا تمام پارٹیز کو بڑایا ان سے باتشیت کی گئی معاملہ کوئی جوائنٹ سیشن میں لے جائے گیا اس کے اوپر ایک پورا ہفتہ دس دن اس کے اوپر ڈسکشن کی گئی اور سامنے وہ چیز سامنے آیا ہے جو ہمارے مفاد میں تھی اور مفاد والی کروائی تھی کہ سوری ہمارے بوٹس بل جانٹی انگراؤنڈ جہاں پر ہم جائیں یمن کے اندر لڑائی کی کروائی کریں ہاں ہم نے یہ ضرور کہا اگر سعودی اربعہ کے اوپر عملہ ہو جاتا ہے ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے شیعہ سننی سب کی کہ ہمارے ہرمین شریفین اگر خطرے میں پڑ جاتے ہیں تو ان کی ڈیفینس کے لیے پوری مسلم اممہ کو سامنے آنا چاہیے وہ ایک ویوپائنٹ تھا جو سامنے آیا اچھا ویسے ایک اور بات عدب کے ساتھ سے وہ بھی ازمشن پہ بن رہا ہے ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ ہرمین شریفین خطرہ ہے خطرہ ہے ان کے اوپر ان کے فورسز رہے ہیں ایک اور پرسپشن چل رہا ہے کہ سعودی پراببلی ڈیوائیڈ ہوگا اور یہ ہوگا چھوڑ دے اس کو اس قسم کی باتیں ہیں لیکن question یہ ہے کہ پھر ہم سے یہ بات امریکہ نے بیان دیا اور ہمیں بیان دینا چاہیے کہ یہ ہولڈ کریں یہ کریں اس کو کنم کر لیں میرے خیال میں میرے خیال میں اس کو درہ تھوڑا سا وہ سائیڈ لینے والی کاروائی بنتی ہے سائیڈ لینے والی کاروائی بنتی ہے ہم کیا فورٹ کر سکتے ہیں جن صاحب ہمیں تو اپنی ریاست کے چیزوں کو سامنے رکھنا ہے ہم یہ معاملہ بجائے بغیر بغیر اس کے اوپر کامنٹ کیے یہ معاملہ میاں صاحب آئیں گے ایم شور ایم ہنڈ پرسن شور یہ وہ ایسا معاملہ ہے جو کہ قوم کے سامنے ان کیمرا بریفنگ بھی ہوگی بریفنگ بھی ہوگی شاہد آل پارٹیز کامفرنس بھی ہو شاہد ہی اس کے پارلیمنٹ کے اندر بھی لے جائے جائے قبل اس کے کہ ہم کوئی فائنل فیصلہ کر لیں کہ کس طرف جائے کیا کرے ان کیا نہ کرے میں یہ بہت نامناسب نہیں ہے لیکن میں میں اگر پوچھ رہو جب آپ یہ بات کر رہے تھے تو چند صاحب نے ایک تنزیہ سی مسکراہت پاس کی میں یہ بلکل جلتے پر تیل کا جلتے پر تیل کا دیکھیں میں مسکراہت اس لئے رادہ کہ امریکہ کا بیان کہ بیکاریوں میں بیکاریوں کی کوئی خوداری نہیں ہوتی ہم اب اگر بھیگ میں تیل مانگیں بھیگ میں ہم سارا کچھ مانگیں تو اس سے رکھا ہمارے کو لیکن یہ بڑا یہ میں جنرل صاحب سے میں بلکل اتفاق کرتا ہوں موطاعت رویہ ہونا چاہیے دونوں ہمارے لیے بہت بیلنس ہونا چاہیے لیکن ہمیں پھر بھی ظالم اور بظلوم ہمیں دیکھنے پڑے گئے تو پھر ہمیں جنہوں نے تنزیہ مسکراہت دی تو تنزیہ بات میں ایک چھوٹی سی کرنا چاہتا ہوں یہاں پر یہ بات کی گئی ہم ایک نیوکلر سٹیٹ ہم یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے نیوکلر سٹیٹ کل ہم نہیں بنے ہیں یہ تی ایٹ میں بنے ہیں اس کے بعد بڑے گورنمنٹ سائے درمیان میں پانچ سارے در سے بھی آئے تو ہم نے کیا کیا اور کتنا آپ نے مسل بنایا ہے آپ کے مسل فولان مارے ہیں just let us leave it there آپ کے مسل فولان مارے ہیں اچھا یہ ظاہر ہے بڑا سنجیدہ معاملہ جنرل صاحب نے کہا ہے کہ پرائم نیسٹر واپس آ جائیں گے اس کے اوپر ویسے پرائم نیسٹر بہت ایمپورٹنٹ سٹیٹمنٹ انہوں نے سری لنکا کے دورے کے دوران یعنی فون کیا مہدی جی کو اور یہ ایک ایمپورٹنٹ ڈیویلپمنٹ ہے تو اب اس معاملے کے اوپر بھی ان کو کوئی نا کوئی سٹیٹمنٹ تو بہرحال وہاں ہوتے ہوئے بھی دینا چاہیے کیوں نہیں ہو رہا ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا اور کیا احتیاط ملحوز رکھنی ہے بریک کے بعد اس پر بات کریں ویلکم بیک ناظرین ایک دعا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ پاکستان نے فارڈ پولیسی بنانی ہے بڑی کلیر بنانے کی ضرورت ہے اس میں ہرڈلز ہیں جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ملک صاحب ہرڈلز موجود ہیں دیکھیں دونوں ملک ہیں دونوں برادرانہ ٹھیک ہے ٹیلٹ ہمارا جس طرح بھی ہو لیکن پاکستان کی ریاست کو آپ لوگوں کی مدد کے ساتھ کچھ کریں دیکھیں میں سمتا ہوں کہ ہندوستان کی طرف موجودہ ہماری حکومت سے اس کا بڑا اچھا رویہ ہے بڑا مصدت رویہ ہے مگر مجھے افسوس کہنا پڑتا ہے کہ جہاں تک ایران کا تعلق ہے وہاں پہ ہمیں سعودی عرب کا خوف حاوی نظر آتا ہے ہندوستان کے ساتھ تعلقات کی بہتری اسی طریقے سے ممکن ہوگی جیسا کہ موجودہ حکومت کر رہی ہے ہم اس کی پوری حمایت کرتے ہیں جب عمران خان صاحب کے ساتھ میں گیا تھا موجودہ صاحب کے تو ہمیں بھی یہ ایک محسوس ہوا کہ شاید فضہ بدل چکی ہے اور وہاں پہ ہندوستان میں اور ان کے وزراء وغیرہ سے جو ملاقاتیں ہیں کشمیر کا مسئلہ اور یہ وعدہ سے چاہیے جنگ کے ذریعے حل نہیں ہوگا میں سمتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم اس بات پر متفق ہے کہ یہ صرف ڈائلوگ کے ذریعے حل ہوگا اور کشمیر کے مسئلے کا حل اس لقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ ہندوستان کا پبلک اپینین کشمیر کا پبلک اپینین کشمیریوں کا اور پاکستان کا پبلک اپینین ایک سلوشن پر متفق نہیں ہو جاتا یہ بہت ضروری ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی جو ڈائلوگ کی اور ہندوستان کے ساتھ پولیسی ہے اس کی پوری ہم سپورٹ کرتے ہیں اس کو اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام اور یہی جو باقی جگہوں پر بھی یہ پولیسی ہونی چاہیے اسی طریقہ اور تجارت کے دروازے کھلنے چاہیے ترقی کے دروازے کھلنے چاہیے اربوں ایک ارب سے زیادہ لوگ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ غربت کا شکار ہے اس خطے میں ان کے مستقبل کا ہمیں سوچنا چاہیے اور یہ اسی بات ممکن ہوگا جبکہ حالات جہاں ہم اپنے مسائل کے طرف توجہ دیں مگر ڈائلوگ کے ذریعے حل کریں جنگ کے ذریعے میں جو انڈیا والی بات کی اس پہ بھی میں آنا چاہتی ہوں کیونکہ ابھی بڑی امپورٹن ڈیولپمنٹ آئی ہے کہ گردازپور سے ایک ایسے سپی گرفتار ہوئے ہیں اور وہ سہولتکار تھے ان کے جو کہ وہاں پہ گئے حملہ آور جو کچھ بھی تھا لیکن آپ یہ بتائے گا کہ اگر ہم ادھر ہماری سیٹویشن بدلی ہے تو اس سائیڈ پہ ہماری سیٹویشن کیوں نہیں بدل رہی انہوں نے کہا کہ انفلوینس زیادہ ہے سعودی عرب کا ہماری پولیسی کے اوپر کیا یہ بات درست ہے ایران کے حوالے سے میں پھر وہ اسی بات پہ آ جاؤں گا جس وقت ہم نے پاکستان کے مفاد کو دیکھنا ہے اپنے مفاد کو دیکھنا ہے یہ پیار و محبت کی باتیں ذاتی تعلقات کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے ملکی معابلات کے ملکی مفادات کے اوپر کبھی بھی اپنی ذاتی تعلق کی بنیاد کے اوپر اس کو کمپرمائز نہیں کر سکتے ہیں کوئی نہیں کرے گا اور نہ چھوڑا جائے گا یہ چیز میں آپ کو بتا دوں یہ صاحبان جو رائٹ لیفٹ میں ہمارے بیٹھے ہو ہیں یہ بھی آرام سے بیٹھیں گے نہیں پوری ملک بھی آرام سے بیٹھیں گے ظاہر ہے یہی تو جمہوریت ہے ہم اپنی ذاتی تعلقات کی بنیاد پر اگر ہم اپنا ایک جھکاؤ ایک طرف کریں گے یہ سوچنا چاہیے پاکستانی عوام میں پاکستانی مفاد کے خاطر ہمیں اوٹ دیا ہے اقتدار میں دی ہے اور اس کا ثبوت عمال نہیں دے چکے ہیں اس قسم کی عظم سرس کا اور جہاں تک اس فیلنگ کا تعلق ہے فیلنگ کو رکھے اپنے ذہن میں جس وقت فیصلہ آئے گا فیصلہ پاکستان کے مفاد میں آئے گا پاکستانی عوام کے مفاد میں آئے گا اور ہم یہاں پر کسی قسم کا تفرقہ نہیں چاہتے ہیں ہم مسائیوں سے ہم پر امن تعلقات چاہتے ہیں اچھے تعلقات چاہتے ہیں چاہے وہ انڈیا ہے چاہے وہ افغانستان ہے ایران ہے کوئی بھی ملک کو فردد پیٹھو بے کل یہ تو آخر ان کیمرا بریفنگ کی بھی وہ بات کر رہے ہیں پرائیم نیسٹر شاید آل پارٹیز کانفرنس بھی بلالے اس کے اوپر اور اس معاملے کو لے کر کے ظاہر ہے کہ پریشت بلڈ اپ ہوگا یہ آسان فیصلہ حکومت کے لیے نہیں ہوگا کہ کسی الائنس میں وہ چلے جائے یا کسی ایک طرف ملک کے پاس چلے جائے یہ بھی تو ممکن نہیں الائنس میں تو حکومت چاہے گی بھی تو حکومت کو کو نہیں جانے دے گا اور نہ حکومت جا سکتی ہے الائنس میں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ یا آپ انٹرنیشنل ہی ذرا اس کو دیکھیں تو میاں صاحب کیوں نہیں امریکہ سے اگر امریکہ کہہ سکتا ہے کہ اس معاملے کو کوئل ڈاؤن ہونے چاہیے تو میاں صاحب بھی میں کہتا ہوں اگر آپ کرزہ لینے کے لیے ایک ملک کا دورہ کر سکتے ہیں کسی ملک میں تو تھوڑا سا اس اوپر سوچنے چاہے اس اسیشو پہ دورہ کرے نا کوئی ابھی تو آپ جاتے ہیں ایم او یو سائن کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں لون لینے کے لیے جاتے ہیں کئی بھی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی اس ملک میں لون لینے کے لیے آپ پوری دنیا میں سہرن کر رہے ہیں تو آپ دنیا میں جائیں اسیشو کو آپ ریزالف کریں اسیشو کو پاکستان کا رول ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے ہمارا رول ہمیں کیوں گبرانا چاہیے پاکستان کا رول ہونا چاہیے پرو ایکٹیو ہونا چاہیے پاکستان ہم گرتے رہے ہم کے ہمارا رول ہی نہیں ہے مسلمان ملکوں کے بیچ میں بھی ہم اپنا رول دیکھیں لیڈرشپ کرائیسز میں اگر ایران یا سعودی ریبیہ کرائیسز میں ہوگا تو پاکستان بھی کرائیسز میں آئے گا بالکل صحیح بات اس کا سب سے تک کلر ہی ہمارے نظر آئے گا اگر امریکہ کو تشویش ہو سکتی ہے اگر پوری دنیا کو تشویش ہو سکتی ہے ہماری لیڈرشپ کو بھی تشویش ہونی چاہیے اگر ہم کہنے نہیں ہمارا ان کا وزیر خارج آئے گا تو ہم پوچھیں گے بھائی آپ خود چل جائے ان کے پاس سری لنکا سے زیادہ دورہ اہم تو آپ کا سعودی ریبیہ یا آپ ایران چل جاتے ایران کا باہدہ میں وزیر دفاع نے جانا تھا وہ خسرے میں نظر آ رہا رہا تھا شباہ شریف صاحب کو بہی دیتے ہیں نہیں وہ تو فارم منسٹر نہیں ہے یہ فارم منسٹر میں بھائی ہے یہ ذرا یہ کہہ دینا یہ تشویش نہیں ہے عجیب سی بات ہے میرے خیال میں دنیا میں اگر کسی ملک کو تشویش ہے سب سے زیادہ تشویش ہے وہ پاکستان کو ہے سری لنکا کی جانے والی بات نہیں تھی یہ ڈیولپنٹ اسی دن ہوا ہے جز دن سری لنکا کا بزر ٹالے نہیں پلنٹ تھا فاغ was not clear ابھی تک clear نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے یہ چیزیں تھوڑی سی سوچ سمجھ کرنے کی ضرورت ہے سب کچھ ہوگا پاکستان کے مخواد میں اگر دنان میں آپ ازر بیٹھ سار جوڑ کے دانشویروں کو بیٹھاتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سپوزیشن میں ہیں کہ وہ زمانہ جس وقت بھٹو صاحب نے مسلم ملک کو اکٹھا کیا تھا وہ بات اور تھی اس وقت ایک الائنس کی ایک یونٹی ریمانسٹر کرنے کی ریکوارمنٹ تھی اس وقت فلسطین کے معاملے میں اسرائیل کے خلاف اس وقت دو مسلم آپس میں ٹکرانے والے ہیں یہاں پر بڑا کمپلیکیٹن افیار ہے اس وقت جمپ کر لینا اور یہ کاروائی کر لینا کہ بھی فورا جاؤ اور یہ لیکن جزاق بہت ہے جو کچھ چند صاحب کہہ رہے ہیں شاید یہ تمام کی تمام چیزیں ہوں ایک دن کی بات ہے بات یہ کہ جو پارلیمان جہاں پلیٹ فورم ہے وہاں پہ بات ہوتی ہے ستاج عزیز صاحب کی بات ہوتی ہے ساتھ اگر خرشیر شاہ کھڑے ہوتے آپ کے نیشنل ٹی وی کے اوپر گزشتہ کچھ دنوں سے پہلے دکھاتے تھے ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے ان کو وہ نہیں پارلیمان سے جو اپوزیشن کی یا ان کے جو لوگ بولتے ہیں ان کے کوئی آواز سامنے لیے خرشیر شاہ جو بات ہے احمد قریشی جو ایکسپریس چینل پر بیٹھتا ہے وہ زیادہ ایم ہے گورنمنٹ کے لیے گورنمنٹ میں دیتے ہی جورت نہیں ہے کیا شو کاؤس تو دیا ہے لیکن دیکھیں یہ کر سکتے ہیں اس کا کیا بنے گا آپ لوگ بھی ترجمان ہیں بلوئی صاحب یہ بہت کو ذمہ داری کا کہ یہ شیعہ سننی مسئلہ نہیں ہے جو ہمارے چینل پر کچھ لوگ بنا رہے اس کو لیے کونوں طرف کی علماء کو بٹھا آپ کے میڈیا والے بچوں کا کھیل رچانے والے انسٹیٹوشن ریاست کا کیا کام ہے ریاست کا کام ہے میرا خیال یہ ہے کہ قومی اسیمبلی کے اندر قومی اسیمبلی کے اندر پرائیوٹ چینل کو بھی اپنے کیمرے رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا بلیک آؤٹ ہے پریس آزاد ہے میڈیا بھی آزاد ہے میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ قومی اسیمبلی سے ان کو کیوں بار کیا جاتا ہے جو پرائیوٹ چینل ہیں اور صرف یا تو یہ سینسرشپ چلتی ہے وہاں پہ یہ سینسرشپ ہی ہوئی نا سینسرشپ ایک آزادی صحافت یا آزادی خیال کے خلاف ہے اور مجھے جو آج آپ نے خبر بتائی کہ جی کچھ تقاریر تھیں جن کو بلیک آؤٹ کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ ایک سینسرشپ ہے اور اگر یہ سپیکر سپیکر یا ڈپٹی سپیکر یہ کر رہا ہے اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ قومی اسیمبلی کے تمام میمبر ایک ریزولوشن پاس آپ میمبر ہیں آپ کو ایک ریزولوشن پاس کرنا چاہیے سٹیٹ اونڈ ٹیلی ویژن کی سٹیٹ اونڈ ٹیلی ویژن نے دکھایا دوسر جو پوائنٹ ایو دا ستا جزید صاحب کے خلاف وہ نہیں دکھایا دیکھیں وہ ایک پوائنٹ ٹوٹل سب لوگوں نے دیا کہ جی انتظار کرنا کہ سعودی وزیر خارجہ آئیں گے تو بیان دیں گے اور یہ ایک بات یہ آیا کہ جی یہ بالکل مناسب نہیں ہے ہمیں بتانا چاہیے کہ جو کچھ ہوا ہے اب تک گورنمنٹ کا پوائنٹ ایو کیا ہے سرطاج عزیز صاحب نے دوسری بار جب اٹھے ہیں اس نے کہا جی اگر یہ تجویز آ جاتی ہے تو یہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے درست بات ہے لیکن دیکھیں جو سٹیٹ اونڈ ٹیلی ویژن ہے جو ہمارے ٹیکسوں سے چلتا ہے اس کو اپوزیشن پارٹیاں جو کہ عوام کی جماعتیں ان کا پوائنٹ ایو کیوں نہیں دکھاتے ہمیں پتہ چلے کرشید شاہ صاحب نے کیا بات کیے وہاں پہ شیری مزاری اور اگر آپ کیمرے پہ نہیں دکھانا چاہتے تو اخبارات میں دوسرے دن بات آ جائے گا مگر اس طرح پہ نہیں ہے تو یہ اس کا کچھ مقصد سمجھ میں نہیں آیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے قومی اسمبلی کی جتنی بھی پروسیڈنگ ہوتی ہیں اس کا عوام کے سامنے آنا چاہیے بغیر اس کے تفصیلات میں جائے کہ گورنمنٹ کی پالیس اس میں کیا ہے اور کیوں نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ جو امیچیورٹی آپ کے ہماری میڈیا مختلف ہمارے چینلز جو دکھا رہے ہیں اگر وہاں پر کوئی چیز مل جائے وہ پہبرا کے آنے سے پہلے وہ ایک ایسی فساد کھڑی کر دیں گے جس کو پر سنبھالنا پر مشکل ہو جاتا ہے یہی بات ہے ایک ایسی بات بھی نکل جاتی ہے وہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اکھل کل تمام کے تمام لوگ ازازی اصحافت کے ساتھ ساتھ تحزیب اصحافت سر وہ تحزیب اصحافت بھی ضروری سر وہ تحزیب اصحافت ہے لیکن سر اپوزیشن لیڈر تو رسپونسبل ہے وہ تو صحیح بات کر رہے ہوں گے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہے خطے کی اور خطے کے اندر جو ایک بڑا پوزیٹیف چینج آ رہا ہے کہ پہلی بار ہندوستان نے پاکستان سے مذاکرات کے لیے کو ختم کرنے کے لیے نہیں کہا پاکستان بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروا رہا ہے جو پتھان کورٹ میں ہوا یہ آگے جا کے اس کے کیا دور اثرات ہمارے لیے نکل سکتے ہیں ایک بریک اس پر بات کریں گے وہاں ساتھ رہے گا موسیقی 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 خانجہ پولیسی ہندوستان کے لیے پاکستان کی بہت واضح ہو رہی ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے جس طرح نائن صاحب نے بات کی جان صاحب یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس پورے پتھان کورٹ کے واقعے کے بعد پرائم نیسٹر نے بھی فون کیا اور پھر این ایس ایس کی بھی بات ہوئی ہے دونوں این ایس ایس نے بھی آج بات کیے جنجوہ صاحب نے اور دوسرے ان کے جو کاؤنٹ پارٹ ہیں انہوں نے تو ہندوستان پہ تو ہم کلیر ہیں کہ دائلوگ کرنا ہے مدد کرنی ہے دیکھیں پیپل پارٹی کا موقف تو بڑا واضح ہے پہلے دن سے کہ ہندوستان کے ساتھ آپ کو بالکل ڈائلوگ کرنے چاہیے بالکل آپ کو آپ کے پڑوسی ممالک میں اس ریجن میں امن تب ہی آ سکتا ہے جب افغانستان اور ایندوستان کے معاملے میں بالکل آپ تو اب تو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری فوج میں بھی یہ اوپن ڈیبیٹ ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ کوئی ہمارا گوڈ اور بیڈ نہیں ہے کسی ملک میں مداخلت نہیں کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے تو اس وقت لیکن میان صاحب کے کو خوف زیادہ لگتے ہیں انڈیا کے معاملے میں لیڈرشپ کو خوف زیادہ نہیں ہونا چاہیے وہ شاید ڈڑتے ہیں وہ واج پائی والا معاملہ نہ جماع سلامی تو خیر ابھی بھی بولی ہے جہاں موزی صاحب آئے تھے لیکن ہوتا رہتا ہے انسان مرتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں کانٹیلیو رہنی چاہیے پولیسی کانٹیلیو رہنی چاہیے کریکٹر 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 جب بنتا ہے لیڈرشپ کا تو دیواروں پہ تصویریں لگانے کا شاوک ہو تو پھر وہ کریکٹر سے لگتی ہیں بیڈ کریکٹر سے لگتی ہیں اچھا بیسے یہ جنر صاحب چند سا مستقل جو ہے نا وہ آپ کو میں جواب دے گا جنر صاحب کا جہاں تک انڈیا سے تعلقات اچھے تعلقات رکھنے کا جہاں تک تعلق ہے موڈی صاحب کے اوڈ ٹیکنگ ہوا میاں صاحب یہاں سے گئے میرے بھائی رائٹ لیفٹ پوری کی پوری ملک اٹھ کھڑی رہی ہے جو نے کیوں گئے اس کے بعد پر ایک دو ڈوریمنٹ ہوئے ایسے گورنمنٹ کو ڈیفنسے پہ ڈالا گیا اس طرح سے امپریشن دی گئے کہ پوری کی پوری پوری کا پورا ملک تمام بیس کروڑ عوام جو رہاں they are not in favor of the type of relationship which had been given in our manifesto ہم تو عوام کو پبلک کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم تمام پارٹیوں کو اب تک اور چیزیں فارلمنٹ میں لے جا کے اور وہاں سے فیصلے ہم لی جاتے رہے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ ہم وہ چیز کرنا نہیں چاہتے ہیں لیکن at the same time اوفا والا جی criticism وہاں پر آیا ہے کہ کشمیر کا mention نہیں ہوا فلان نہیں ہوا آج اللہ کے فضل و کرم سے کشمیر بھی ہے تمام وہ تنازیات بھی ہیں اور تمام تنازیات کے بارے میں بشمول کشمیر کے انڈیا نے بھی انڈیا دیایا کہ وہ اب discussion کرنے کے لیے تیار ہیں اب وہ اسٹیج وہ ٹائم ہو گیا اس پر غیر ٹھوڑی سی پرپریشن دیکھیں نا اس پر تو کوئی resentment ہی نہیں ہے دیکھیں پولیٹر بھی جو پانٹ میں بتا رہا چاہتا ہوں پولیسی پرپریشن کرنی پڑتی ہے عوام کو تیار پڑتا ہے کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پاس extremist بھی ہیں ہمارے پاس fanatics بھی ہیں ہمارے پاس وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ فلان جی کے جا کے جنرل آگائیں گے وہ یہ کریں گے وہ کریں گے ٹھیک ہے ان کی تمام ویوپانٹ کو سامنے رکھنے کی ہم نے کبھی میاں صاحب جب inauguration پہ گئے تھے ہم نے کبھی برہمی کا ذہر نہیں کیا عمران خان تو کئی سال سے دستان جا رہے ہیں میں پچھلے تین سال سے ان کے ساتھ پانچھے چکر لگا چکا ہوں انہوں نے ہمیشہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کی بہتری پر زور دیا ہے ہندوستان میں عمران خان کو کیونکہ بغدار کرکٹ کی وجہ سے شورت حاصل تھی ان کی بات سنی جاتی ہے بات مانی جاتی ہے اور یہ جو جو انیوٹیشن تھی یہ وہاں سے آئی تھی ہندوستانی سفیر نے ہم سے پوچھا تھا کیا آپ پرائیم نیسٹر سے مرلا چاہیں گے یعنی کیونکہ جاتے ہو رہے تھے انڈیا ٹوڈے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات جو ہے وہ اس سے اقتصادی طور پہ بھی اگر وہ ہوگی موضی صاحب نے کہا اس نے ان کی جو ایک فیٹ کیا تھا کہ خان صاحب کی خواہش پہ ملے جب انہوں نے ہمارے سے پوچھا ہم نے کہا ہم آئیں گے موضی صاحب کہنے لگے جی آپ لوگ چائے منگواتے ہیں انہوں نے کہا عمران خان سے کہ آپ چائے بہر سے اکینیا اور دبائی سے منگواتے ہیں آپ ہم سے چائے لیں ہم آپ کو عدی قیمت پر دیں گے میں ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ تجارت سے ترقی ہوگی غربت ہٹے گی کشمیر کا مسئلہ جو ہے انہوں نے یہ بھی اس بات کا ذکر ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کی کیا رائے تو آپ کو سب ساری دنے جانتی ہے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں مشرف صاحب اور من مہن سنگھ جو تھے تقریبا خرشید قصوری صاحب کا کہنا ہے وہ وزیر خارجہ تھے تقریبا اتفاق رائے ہو گیا تھا کشمیر کے مسئلے پہ باج پائی صاحب نہیں باج پائی تو پہلے تھے من مہن سنگھ ابھی اور ہو گیا تھا تو مشرف صاحب تو فوج کے نمائن دیتے ہیں انہوں نے یقینی طور پر مشاورت کی ہوگی تو یہ سمجھنا کہ فوج ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کی بہتری کے خلاف ہے میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے میں تو لائٹر پارٹی کہہ رہا تھا کہ نہیں بھائی اتنی داری فرائتے خان صاحب کی آ جائے شامل ہو جائے فارنمیسٹر بنا لیں گے لیکن ویسے وہ ایران اور اس کے اوپر وہ کہہ رہے ان کی فون پولیسی جنرل صاحب سامنے آ رہی وہ کہہ رہے ایران کے ساتھ تعلقات کیونکہ ہمسائے بہتر ہو نہیں چھے میں جنرل صاحب میں بات کی ہے ویسے اس میں حج بھی کوئی نہیں ہے جنرل صاحب پیپلز پارٹی سے یا پیٹی یا اسے فارنمیسٹر دارہ مانگ لیں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس نہیں ہے امانداری کیسے ایسے آپ کو لیکن نکھتا ہے کہ سمجھنگی سے غور کریں گے آپ آئیں ہمارے ساتھ ملے اکٹے بھٹ کے ہم حکومت کریں گے انشاءاللہ مل کو بہت آگے لے جانے سر سرطاج عزیز صاحب کا کیا قصورت ہے بجائے دھرنوں میں ٹائم نہیں سرطاج عزیز صاحب کا کیا قصورت ہے سرطاج عزیز صاحب کا قومی قومت آنے والا ہے آپ پرنجر خبر کر نہیں تو وہ تو جنرل صاحب کو بن جانا چاہیتا ہے اچھا لیکن ام شور کہ جو بھی سنس پریویل کرے گا وہ آپ ایران اور سعودی عرب کے مسئلے کے اوپر بھی وہ بھی آپ ساری قوم اور ساری پارلیمان کی آواز کو تکے کریں گے یہ نہیں لگنا چاہیے کہ آپ سعودی عربی ہیں اور یہ بھی لگنا چاہیے ملکی مفاد فرس و فور موسٹ رائے گا بلکل اور اس کے لیے اگر کئی سے جتنے بلینز بھی آئیں ہمیں اپنے قومی مفاد کسی سے کم پیٹریٹک نہیں ہے پاکستان سے کسی سے کم محبہ وطنی ہے یہ خیال میں میں سر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کمنٹ لاسٹ جو ہے وہ اسی کے اوپر آپ کر دیں کیا ہماری پالیسی ہمارے مفادات کے سامنے اس معاملے کے اوپر بھی سب لوگ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قومی اسمبلی میں ایک سنجیدہ ایک بحث ہونی چاہیے پاکستان کے خارجہ پالیسی کے کیا اعداف اعداف ہیں ایران کے ساتھ تعلقات کی بہتری میں پاکستان کو اقتصادی طور پر اتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں اس کے حق میں ہوں میں سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی میں ایک کھلی ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ ایران اور ہندوستان اور سعودی عرب اور ہندوستان سب کے ساتھ تعلقات کی بہتری کیوں ضروری ہے پاکستان کو کیا فائد ہیں یہ بڑا ضروری ہے بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ اور بالکل جیسے جنرل صاحب نے کہا ہے پرائم منسٹر ظاہر ہے کہ وہ ایک لیڈر ہیں پلٹیکل ہیڈ ہیں الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کی عوام کی خواہشوں کو زامنے رکھتے ہوئے میڈلیس کے حوالے سے جو بھی پالیسی ہوگی وہ بڑے گی اس بات کی یقین دیانی جنرل صاحب بھی قرار ہے اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی ہے پاکستان کی قوم کے لیے کیا ریاست کو کیا کرنا چاہیے خدا کا واسطہ ہے اس کو بالکل فرقہ ورانہ جنگ مت بنائیں جن کو ایران پسند ہے وہ ایران چلے جائیں جن کو سعودی عرب پسند ہے وہ سعودی عرب چلے جائیں جو پاکستانی ہیں پاکستان میں رہیں پاکستان کا سوچیں اور ہم دیکھیں گے آپ پاکستانی بن کے سوچتے ہیں یا نہیں ہم دیکھیں گے